السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرناٹکہ کے تمکرو علاقے کے ایک گھر سے پانچ جنازے نکلے ایک گھر سے مت کہی ہے بلکہ یہ پوری فیملی ہے یہ ایک پورا پریوار تھا جس نے سوسائٹ کر لیا یہ جو اسکرین پہ آپ پانچ جنازے رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا جس میں تین بچے تھے اور دونوں میاں بیوی تھے ان پانچوں نے سوسائٹ کر لیا اور کیوں کیا صرف ڈیر لاکھ روپے کی وجہ سے تمکرو علاقے میں یہ رہتے تھے مسلمان تھے ایمان والے تھے انہوں نے کسی سے ڈیر لاکھ روپے قرضہ لیا ہوگا اپنے پڑوس میں ہی رہنے والے کسی آدمی سے اب وہ قرضہ نہیں چکا پا رہے تھے کباب کا کام کیا کرتے تھے قرضہ نہ چکانے کی وجہ سے جس نے قرضہ دیا تھا وہ ان کو ٹورچر کیا کرتا تھا دھمکیاں دیتا تھا تو انہوں نے تنگ آ کر کیا کیا کہ بچوں کو تو زہر کھلایا اور خود میاں بیوی دونوں پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے اگلی صبح پتہ چلا کہ پانچوں نے سوسائٹ کر لیا ہے پانچ جنازے ان کے گھر سے نکلے ہیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ڈیر لاکھ روپے کی وجہ سے صرف کیونکہ یہ پیسہ انہوں نے سود پر لیا تھا سود کو اسلام نے اسی لیے حرام قرار دیا ہے کہ سود ایک ایسی منحوس چیز ہے نا کہ اگر آدمی کے لگ جائے نا تو پھر اس سے جان چھوڑانا بڑا مشکل ہو پاتا ہے اب اس کے اوپر جو انٹریسٹ لگتا ہے اس کو دیتے دیتے یہ آدمی تھک گیا لیکن جو قرضہ ہے ڈیر لاکھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو اس نے سوسائٹ نوٹ بھی لکھا اور اس نے اس سوسائٹ نوٹ میں لکھا کہ ہمیں قرض دے کر اتپیلت کیا گیا گرہ منتری جی سے سزا دلانے کی اس نے گوہار بھی لگائی اپنے سوسائٹ نوٹ میں لیکن یہ بزدلانا کام اچھا نہیں ہے سوسائٹ کرنے کا مائنڈ میں آ بھی جائے نا تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سوسائٹ کرنے کا میرے مائنڈ میں کیوں آ رہا ہے سوسائٹ کسی چیز کا حل نہیں ہے آپ نے معصوم بچوں کو زہر کھلا دیا خود فانسی کے پھندے پہ جھول گئے یہ اس چیز کا حل نہیں ہے لیکن آدمی جب حد سے زیادہ ستایا جاتے تو وہ اس طرح کے غلط قدم کو اٹھا لیا کرتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کے لیے میرے عزیز بھائیوں کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے محلت دو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محلت دو اور جس نے قرضہ لیا ہے اس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرضہ ادا کرنے کی جلدی فکر کرو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا سود نہیں سود تو آدمی چکا ہی نہیں پاتا ہے سود دیتے دیتے تھک جاتا ہے اور قرضہ برقرار رہتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کی وجہ سے پانچ لوگوں کی جان چلی گئی اور یہ پورا خاندان پوری فیملی جو تھی نا یہ مسلم تھی ہم لوگ بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں لاکھ روپے اپنی شادیوں پر خرچ کرتے ہیں ہے نا لیکن اپنے پڑوسی کی فکر نہیں کرتے سوچئے ذرا جس علاقے میں یہ رہ رہا ہوگا لیکن کوئی بھی ایک آدمی بھی اس کے درد کو نہیں سمجھ سکا اس کے اندر کی تڑپ کو نہیں سمجھ سکا اس کے دل کے حالات کو نہیں جان سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم دی کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو یہاں تک اسلام نے تعلیم دی کہ اگر پڑوسی کے بچے بھوکے ہیں اور تمہارے ہاں کھانا بن رہے تو خوشبو بھی اس طرف نہ جائے اس بات کا بھی خیال رکھو میرے عزیز بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف ڈیڑھ لاکھ روپے کے لیے لوگ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کے تو آتش بازیوں میں خرچ کر دیا کرتے ہیں گاڑیوں میں خرچ کر دیا کرتے ہیں لیکن اس کے آس پاس بھی لوگ ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے پیسے والے بھی ہوں گے کوئی اس کے درد کو نہ سمجھ سکا یہ کتنے افسوس کی بات ہے آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے سوچئے گا ضرور میرے عزیز بھائیوں ایسے لوگوں کی مدد اور ہیلپ کرنے کی کوشش کرو آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں آپ کی ایک یونیٹی ہونا چاہیے آپ لوگوں کی ایک تنظیم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح سے زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے ہم اس کی ہیلپ کریں گے کوئی اگر مقروض ہے ہم اس کے قرض کی ادائیگی ہم اس کا قرض ادا کریں گے کوئی بیمار ہے تو ہم اس کے دواء کا علاج کریں گے ایک سوسائٹی ایک تنظیم ہونا چاہیے یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے تو یہ پانچ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہم تو دعا کریں گے اور سوسائٹ کا خیال بھی اگر آپ کے مائن میں آئے نا تو اس کو دور کرو یہ شیطانی خیال ہے سوسائٹ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے تو ایک ہی گھر کے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے اور گناہ مبتلہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ